موسیقی 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 وہ پرانے شہر میں اب زیادہ فیل رہا ہے نئے شہر کے مقابلے اور اس لیے پرشاشن زیادہ سطر کھو رہا ہے سینٹائزیشن کیا جا رہا ہے پورے کے پورے علاقے کو جو ہے نگر نگم دھو رہا ہے وہاں پہلے ڈیزرزن سے صفائی کی جا رہی ہے اس کے بعد پانی سے کی جا رہی ہے تو پرشاشن بہت تیجی کے ساتھ لگا تو ہوا ہے لیکن گھنی وستی جو ہے اس کے سامنے آڑے آ رہی ہے اور اگر کل کی بات کرنے سیمپلز کی تو دو ہزار ساتھ سو پچاس سیمپل لیے گئے تھے بھوپال میں جس میں سے انکیان بے پوزیٹیو آئے تھے اور ہر روز قریب ہزار سے بارہ سیمپل جو ہے بھوپال میں لیے جا رہے ہیں ایک گمبھیر بات یہ ہے کہ آبتل جو سامنے آیا ہے اس میں ایک سو پندرہ جو ہے وہ سواس کرمی جو سب سے زیادہ پوزیٹیو آئے ہیں وہ سواس کرمی آئے ہیں اس کے بعد جو اٹھائیس ڈاکٹر اس کی چپیٹ میں آئے ہیں اور سیتالیس پولیس والے اس کے چپیٹ میں آئے ہیں تو یہ اگر اجین کی بات کرے ہیں جو کی سوپر ہارٹ سپارٹ ہے موتوں کے معاملے میں تو دو سو چار پوزیٹیو مریضوں میں بیالیس موتیں ہو چکی ہیں سب سے زیادہ موتیں اگر مریضوں کا انوپاک کے ساتھ سے دیکھی جائیں تو اجین میں ہی ہوئی ہیں اور یہی وجہ رہی کہ وہاں کے کلٹر کو بھی تبادلہ کرنا پڑا جو کی گرین زون میں تھے یہ اورنج زون میں پہنچ چکے ہیں جبالپور کی بات کریں ریڈ زون میں ہے وہاں ایک سو پندرہ کا آکڑا ہو گیا ہے اور ٹیم موتیں ہو چکی ہیں بلکہ دکاس دکاس جس طرح سے اندور کے لیے ظاہر ہے کہ ایک اچھی خبر ہے کہ جو چھے دشم لب سونے پانچ جو تھا آکڑا مریضوں کے ٹھیک ہونے کا وہ آپ پہنچ گیا سہتے دشم لب چھے پانچ تو ظاہر ہے ایک امید جاگی ہے بسان لوگ کرنا لے کے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنے ٹھیک ہو گئے ہیں کول اندور میں اور کتنے پاسٹیو پائے گئے ہیں جو پاسٹیو پائے گئے ہیں بلنے ایکٹیو کیس کتنے بچے ہیں اور موت کتنی ہو چکی ہے جن اسی طرح سے جس طرح کل سوہر سی بھاگ نے بلیٹن جاری کیا تھا جس میں پانچ سو کنچارلو سیمپلوں کی جاچ ہوئی تھی اس میں اڈرہ پازٹیو مریض پائے گئے تھے جس سے اندور کا آکڑا بڑھ کر پل سولہ سو نینجان میں جو کورونا پازٹیو مریض ہے وہ پہنچ گیا تھا ہمیں مرنے والوں کی بات کی جائے تو ان اپنے لوگوں کی ابھی تک موت ہو گئی ہے حالانکہ رہاں بڑی خبر اندور سے یہ ہے کہ لگاتار جو کورونا پازٹیو مریض ہیں ان میں سرار دیکھا جا رہا ہے لگاتار وہ ڈسچارلو رہے ہیں کل ایک سو چار جو مریض ہیں اندور کے تین الگ الگ اکسالوں سے ڈسچارلو رہے ہیں جس کے بعد اندور کا آکڑا چیسے پانچ سو پنچانلو تک پہنچ گیا ہے جو ڈسچارلو رہے ہیں مریضوں پانچ سو پنچانلو تک ہیں وہی سو سے ڈیڑھ سو ایسے مریض ہیں جن کی ایک ریپورٹ جو ہے نیگیٹیو آ چکی ہے دوسری ریپورٹ نیگیٹیو آنے کے بعد انہیں بھی اکسال سے ڈسچارلو کیا جائے گا کوئی کورنٹائن سینٹر کی بات کرے تو کورنٹائن سینٹر کے اندر سیتا سکتا جو سندگ مریض کے انہیں لگاتار جو انہیں کورنٹائن کیا گیا تھا گائٹلو کے اندر لیکن سکترہ سو سے زیادہ جو سندگ جو ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آنے کے بعد ان کی گرباپتی کر دی گئی ہے تو یہی کارانے کی اندور کے حالات میں لگاتار صدار ہو رہا ہے جو جات پینٹنگ تھی وہ لگاتار جات بھی روزانہ کی جاری ہے روزانہ جات ہونے کے بعد ایک دیوت کے اندر ہی جو ہے ان کے آکڑے آ رہے ہیں یہی کارانے کی اندور کے اندر جو ہے راحت کی ساتھ لیے اگر بات کی جائے تو اندور کے اندر جو نگر نگم ہے وہ راتن جتنا کا تاریخ تو لگاتار کری رہا ہے گریب بستیوں میں جا کر جو گریب لوگ ہیں انہیں راتن کے پیکن مہیاں کر رہا ہے وہیں جو جن پوراڑ جو سہر کے اندر کورونا پازیٹو سندرمی چیتر سے ان پر یوز اس طرح پر جو ہے سینٹائزر کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے سوبار سام سینٹائزر کا چھڑکاو کیا جاتا ہے یہی کارانے کی جو ہاتھ اس کو چیتر ہے وہاں پر نگم کا عملہ لگاتا لگا ہوا ہے اور نہیں نہیں جو آگری ساتھی نے ان دوسر کو کینزہ کاری راجتہ کار بھارت دی گئی ہے اس سے لگاتار کھڑکاو کیا جا رہا ہے اور لگاتار جو ہے جو لوگ ڈاؤن جس طرح پرسن چرن یا زیتی چرن کے اندر تھا تیسرے چرن میں بھی اسی سکتی کا پالن کروایا جا رہا ہے پولیس کے جوان ہو یا عالی عدی کاری ہے بکاس بکاس نشت طور پر پوری طرح سے ساسم چست درست ہے ہمیں جاننا چاہیں گے کہ آپ عیدی سیمپل تcektم کتنے لیے جا رہے ہیں جی کل جو سیمپل لیے گئے تھے سات سو سے ساڑھے سات سو سیمپل سے جس میں پانسو پنچان میں جو سیمپل سے ان کی جان رپورٹ آئی ہے کل کے جو سیمپل ہے اُس میں سو سیمپل اور کی جان رپورٹ آج آنے کی امید ہے وہیں ہو جانا پانسو سے سات سو سیمپل ان دوسر کے اندر لیے جا رہے ہیں اور لگاتار اُن میں جو نیگیٹیو جو جانچ ہے نیگیٹیو جو سیمپل ہے ان کے نیگیٹیو جانچ ریپورٹ لگاتار آ رہی ہے جی بکارس اور یہ سارے سیمپل پہلے جیسے آپ نے کہا تھا اندور میں ہی ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اندور کی ایم جیو میڈیگل کالیس کے اندر جو جانچ کی کیٹ ہے رو جانا ایک ہزار کیٹ جو جانچ کی ہے کورونا وائرس کو لے کر وہ اندور کو مل گئی ہے یہی کاران ہے کہ جو سیمپل کی جو شمتہ ہے لگاتار اندور کے اندر بڑھتی جا رہی ہے وہ چھت سو سے سات سو سیمپل روزانہ اندور کی جو ایم جیو میڈیگل کالیس اس کے اندر جانچ لے بیجے جاتے ہیں اور روزانہ جو جانچ ہے وہ روزانہ کی ریپورٹ اندور کے اندر آ رہی ہے وہیں آپ کو بتا دوں جو پلاجما تھیرپی پہ اندور کے اندور دکاس دکاس ہے کہ پلاجما تھیرپی ہم پوچھیں گے آپ سے یہ جو آپ کے پاس بتا رہے ہیں کہ ایک ہزار سیمپل روز لے جا رہے ہیں ان کی ریپورٹ آ جاتی ہے سات سو یہ سیمپل اندور کے آس پاس کے جلوں کے بھی آتے ہوں گے وہاں یہ جو میں نے آکڑا بتایا ہے یہ اندور جلے کا ہی ہے الگ اندور کے باہر کے آس پاس کے جلوں کے بھی سیمپل لے جاتے ہیں ان کا آکڑا الگ ہے آٹھ سیمپلوں کی جانچ کی شمتہ نہیں نہیں آپ نے ہم نے یہ جو کل سیمپل جانچ ہو جا رہی ہے جن سیمپل کی لگ بھاک ایک ہزار بتا رہے ہیں وہ وہی سے ایم بھائی ہسپل سے تو یہ سیمپل دوسری جگہ کے بھی آتے ہوں گے نا اتنی سب کی ملا کی جانچ ہوتی ہوگی جی نسٹی دروپ سے جو ہے اندور کے آس پاس سے جلوں کے بھی جو سیمپل رہے تھے اس کے بعد ہی آٹھوں سے ایک ہزار سیمپلوں کی جانچ ہوتی ہے جس میں جیسا کل سوا سیمپلوں کی جاری کیا تھا اس کے اندر پانسو پنچانڈو جو سیمپل سے وہ اندور کے تھے اور اس کی جانچ کے اندر انچھارا مریض ہیں ان کی کورونا پازیٹیو ریپورٹ آئی ہے اندور جلے کی کتنی کتنی کورونا پازیٹیو آئی اچھارا مریضوں کی کورونا پازیٹیو ریپورٹ آئی ہے چلی ایک رہت والی خبر ہے تھوڑا اندور کم ہوتا جا رہا جیسے آج بھی سیمپل لیا گیا ہوں گے اپنے پانچ سیمپل لیا گیا ہے جن کی جو ریپورٹ ہے وہ دیر رات تک آنے کی تنبھا ہونا ہے جو پلازما تھیرپی کو لے کر جو علاق کیا جا رہا تھا اس میں سے ایک مریض جو آئی ڈیا کی ادھیکاری تھے ان کی گھر واپتی ہو گئی یہ سر جو چھٹی ہوئی تھی ان میں اس کی بھی گھر واپتی ہو گئی تو لگاتا ہے جو پلازما تھیرپی ہے وہ اپیوں کی ثابت ہو رہی ہے یہی کارانے کی آج اور جو مہو کے اندر آئی پیت ادھیکاری ہے ان کا پلازما لیا جا رہا ہے وہ دوسرے مریض کے اوپر چڑھایا جائے گا کتنے پلازما تھیرپی ہو جو آج جو پلازما لیا جا رہا ہے اس کے ساتھ پاچ پلازما تھیرپی سے جو پاچ گمبیر مریض جو پورونا سے پی بھی دیں ان کی جو ہے جو پلازما تھیرپی سے ان مریضوں کا علاق کیا جا رہا ہے جس میں پل ٹوٹل سنکھیا پاچ مریضوں کی ہو یہ جو پلازما تھیرپی سے ٹھیک ہوئے آئی ڈیا کے پریش ادھیکاری ہے پیارو یہ کافی کمبیر تھے انہی کے بارے میں آپ نے بتایا تھے کہ سترہ کلو روز آکسیجن چڑھائی جا رہی تھی جو گھٹ کے دس آگئی تھی جی ست روپ سے پیچھلے سبتا آئی ان کا پلازما تھیرپی سے آٹھ سے دن دن پیلے جو ہے پلازما تھیرپی سے ان کا علاق چاروں بھی آتا اور جو پلازما تھیرپی سے علاق شروع بھی آتا اس کے بعد سرواتی دور میں سترہ کلو آکسیجن جو ہے ان کو روزانہ لگائی جا رہی تھی اس کے بعد جو گھٹ کر جو ہے پس دس کلو ہوتی ہے اس کے بعد خود ہی وہ اپنے آف سواب لیتے ہیں اور کل جو ہے کل جو ڈسچارڈ مریضوں کی لیشت میں ان کا بھی نام آتا ہے اور وہ اپنے گھر پر پہنچتے ہیں کئی نگے کورونا سے جنگ جیت کر جی چلیے کورو پراتی دن ہو رہی نا پلازما تھیرپی سے علاق پراتی دن جی پراتی دن ہی کسی نہ کسی مریض کا علاج پلازما تھیرپی سے کیا جا رہا ہے نہیں نیسٹی دن روک سے پراتی دن نہیں ایک دو دن چھوڑتا ہے اگر جو اپنا پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے آتا ہے جی تک کہ جو بھو کے اندر جو کورونا پوزیٹیو جو آئی ایس آئی پیس ادھیکاری سے انہوں نے اپنا پلازما آج جو ہے اگبا افتار میں دیا ہے اس کے بعد ان کے پلازما سے دو اور مریضوں کا جو کمبی روک سے پیڑی سے کورونا سے ان کا علاج کارم کیا جائے گا جی سرے تبھر چلوڑا جی بس ہوگی ہے سرے ملا کے آج بھی سیمپل گئے ہیں آج کی ریپورٹ کب تک آئے گی دیر رات 11 سے 12 کے بیس میں جو ہے سواس بیباب میڈیکل بولیٹین جاری کرتا ہے روز آنا ہی 11 سے 12 بجے جو اندور چلے کی جانت کی ریپورٹ ہے وہ آ رہی ہے سرے تمام جان کرے گئے بکاہ سے آپ کا بابدوسکر نربل جی مرسل بن نربل جی ایک سوال تھا آپ سے کہ جس طریقے سے آپ نے جگہوں کا نام لیا ہے ان جگہوں میں آخر ایسا کیا ہے جیسے کہ منگل بارا ہوا جانگیر آبادو وہاں کا لوگوں کا رہنسین ایسا ہے جو کہ وہ بدلنا نہیں چاہتے یا وہ کنجسٹڈ ہے یا پھر کسی کمیونٹی وہاں پر زیادہ ہے اس وجہ سے وہاں پر سنکرمنٹ زیادہ پھیل رہا ہے شروع میں نئے بھوپال جو ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے چار ابلی ہے شیوازی نظر ہے اس طرف کے لوگ زیادہ پاسٹ ہوئے تھے اب پرانے بھوپال کے لوگ آنا چاہتے ہیں کیا یہی ہے نیرمل بلکل بلکل صحیح کا آپ نے دیکھئے شروعات پہ اگر گوھر ڈالیں تو شروعات جماعتیوں سے ہوئی پولیس والے سنکرمیت ہوئے سواست محکمہ کے آلہ عدیکاری جو ہیں وہ ویدیش سے آنے والے جو ان کے پریجن تھے ان سے سنکرمیت ہوئے اس کے سواست ویبھاگ کا ایک طرح سے کہنا چاہیے کرونا سنکرمیت ہونے والوں کی لائن لگ گئے کتار لگ گئے اور یہی حال پولیس والوں کا ہوا لیکن اب یہاں سے شفٹ ہو کر لیکن یہ ساری ستیتیاں کنٹرول میں آ گئی ہیں نئے شہر کی اب یہ پرانے شہر میں شفٹ ہو گیا ہے اور جیسا ہمارے ساتھی بولنے تھے سب سے بڑی بات وہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ گھنی بستی ہونے کے آ رہی ہے ایک ایوریج چھ فیٹ کا فاصلہ دائرہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مانا جاتا ہے اور وہاں چار چار فیٹ کی تو گلیاں ہیں اور آپس میں گھر اقدم سٹے ہوئے ہیں کھڑکیاں آپس میں سٹی ہوئے ہیں تو یہ جو ہے سب سے بڑا وہاں سنکرمیت فیلنے کا کارن مانا جا رہا ہے دوسرا ایک ہی پریوار کے دو دو چار چار تیمتی لوگ سنکرمیت ہو رہے ہیں یہ بھی ایک گمبیر وہاں پر بات ہے یہ بھی ہے کہ پورا پریشاشن مرمال ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے ساتھ عربین دوے جوالپور بیرو چیف ہوا جڑ گئے ہیں عربین آج بھی ایک موت ہوئی ہے ہم پہلے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے پہلے جو آپ نے دو اور دو تین اور موتیں ہوئی تو ان کے بارے بتایا تھا کہ کڈنی خراب تھی بائی پاس سراجری ہو چکی تھی ان کے گمبیر بیماریوں سے بھی وہ جوش رہے تھے جن کے گانڈ کرونا کے جو ہٹارو ہیں ان پر حاوی ہو گئے آج جو موت ہوئی ہے اس میں کیا وہ کشی گمبیر بیماری سے پیڑک تھی یا کوئی اور کارڈ تھا یا بسدھ کرونا کے چلتے ان کی مرتبی بہت سراجری ہو چکی تھی اور وہ بیماری کا نام تھا کرونا اس کے لاؤن کو کوئی بیماری نہیں تھی جب رکھے ہونا بہت سراجر سے کسی بارت ہے وہ تو بیماری نہیں تھی سراجری ہو چکی تھی تو یہ گلناہ جانساری اس کے لئے سے اسی موت تھی کل اس رپورت آئی تھی تو بہت چوکانے والی تھی تین ماہ کی ایک ماہ سو بچ چی کی موت تھی تین ماہ کی اس بچ چی کو انسپلائٹر تھا مستجر تھا اسے بھی چار مہی کے آت پاس ایڈمیٹ کیا گیا تھا چار مہی کو ہی اس کی موت تھی ہو گئی تھی اور جب آئی تینات اس کی تل دے را جب رپورت آئی تھی کہ پتہ لگاتی وہ کورونا پوزیٹیو کی کورونا کی وجہ کی اس کی موت تھی کیا رہا اپنے سے موتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے مطلب یہ مانے کہ جو تین ماہ کی بچ چی کی مت ہوئی ہے جو ستائیس سال کے گربتی مہلہ کے مت ہوئی ہے یہ صرف کورونا پوزیٹیو پائے جانے کے کارڑ ہوئی ہے کورونا کے کارڑ ہوئی ہے ابھی تک تو بے کے چھکستکوں کا یہ بھی ماننا ہے اور اس کے پہلے کی دو موتیں ہیں اس کے لیچر دی سرپے کی کونٹرڈکٹری اس پر چل رہی ہے حالانکہ سرکاری آخروں میں وہ دو پرانی موتیں بھی انہوں نے کورونا پوزیٹیو ہونے کی وجہ مائی پاس میں رکھے آواز کم آ رہی ہے ہاں بارے دو موتیں اس کے پہلے جوتی وہ بھی کچھ نہ کچھ کونٹرو برسی میں ضلور رہی ہے سایدہ بیگم جو چوڑہ پرانی موت ہوئی تھی ایک سرکاری عمر کی ترہ ترہ بیماریاں کی انہیں دوکٹر پتا ہی لگا پائے تھے اور جب ان کی موت ہوگئی تو دو تیس دن بعد اس کی رپورت آئی تاگ ان کی بارے میں یہ پتا لگاتا کہ ترونہ کی بجے سے ان کی موت ہوئی ہے مہارو نے سا ستتر وقت کی ان کی تین ہوئی کو ان کی موت ہوئی تھی ان کو بھی ترہ ترہ کی بیماری آتی تین دن بعد جب ان کی رپورت آئی سب دوکٹروں نے کہا کہ کورونا سے موت ہوئی ہے اس طرح سے یہ جو باتیں لگتار اسپطالوں کے دوارہ اور سکرسطر کو جا رہی جا رہی ہیں آت میں عبیقاری جا رہی بیانوں میں بہت زیادہ بیرودہ بھاس ہے اس موقع ہمیں ذکر کرنا چاہوں گا ان کے پانچے ساعت کی موت ہوئی تھی مکاری ساعت جس سے ہم نے دسکس کر رہے تھے کہ انہیں بھی ترہ ترہ کی بیماری آتی کمر کے ارگی ٹھوٹ لی تھی تائیلی ریپورت پولٹی آلی تھی سکرکاری دستان ویڈیو میں کورونا سے موت کر کے ان کا نام درج کر دیا گیا تھا ہم نے لائک کہ آج ترہی بات آ ہم نے آپ پھر لکھت بھی کیونکہ تین دن بعد ازی مر جاتا ہے اس کے دو تین دن پار پھر والا اس کی ریپورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بات جاتا ہے کیونکہ بچا جاتا ہے کیونکہ ایڈوی کرتے ہی چند پر لے لیے جاتا ہے آج تیمان میں انہیں لیکن ان کی ریپورٹ بلالی جاتی ہے لیکن آدھ آدھ شاید پریس ریس کرنے سے بچھتے کوئی نہ کوئی بجے یہاں پر لگ رہا ہے کہ کوئی بجے ہے جس کی بجے شاید ایسا کیا جاتا ہے جو یہ جن کی مرت ہوئی ہے جس گروت کی مہیلہ 27 سال کی اور 3 سال کی بچی یہ ایک ایک انکو کرونا نے پکڑا کیسے کیا ان کے پریوار والے کہیں سے باہر سے جانتے کہ جبل پر میں دو سکتے بہت سپ سپ ہیں ایک کوٹ والی بازار اور دوسرا انواندال چاندری چوک سے اٹھائی سے زیادہ لوگ کرونا سنکر میں تاہی تک پی تک چلے آتے ہیں چوب تک اور چانتر پورے پورے سو کرrous چانس جاب اور یہی سے ایسا لگ رہا ہے کہ مولین آس پاس سب ہی لوگ سنکرمیت سے اس لیے بھی سنکرمیت ہوئے اور اس طرح سے یہ پورا مزلہ سب کے سامنے آیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جب کسی کی موت ہو جاتے اس کے بعد ہی اس کی ریپورٹ آپ آتی ہے کیا پرشاستان کلافرواہی ہے دیپر کی بہت دمفیر سوال آپ نے پوچھا ہے اور لگتا ہے یہ بات کرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے پوری جولپور شہر میں یہاں پر عدیداری میں سے کیوں میں سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ آنکھوں کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے یہ الگ طرح اپنی دیا کرتے ہیں جب کلکٹر سے بات کی جاتی ہے سوالا اور شام کو ایک آفشنل دیتی دیتے ہیں اس کے علاوے کسی طوال کا جواب دیتے ہیں مہدی کرنے کی دیم سے بات کرتے ہیں میڈی کرنے کی دیم ساپٹر پر کہتے ہیں کہ کلکٹر کمیسر سے بات کریے میں کوئی کرونا کو سمبھلے کوئی جانکاری نہیں دی سکتا اس کے بعد کسی ڈاکٹر سے بات کی جائے سبتاری جو کرونا کے پیچنے کے راج کر رہے ہیں بات کرنے کے لئے کوئی سیار نہیں ہے صحیح طور پر جواب دینے کے لئے کوئی سیار نہیں ہے اب اپنی ذمہ داریوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمیں تو یہاں لگ رہا ہے کہ سہیر نے کہا کہ آنکھوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس جب تو زہر میں پورے سمیں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کمیونکیشن گیپ بھی ہے اس کے دوسرے سے سمپرک میں بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں بتا پاتے کہ کسے مریض سوست ہو کر جا چکے ہیں ابھی جو ہمارے پاس دکھتی آئی ہے جیر وزید اس میں کہا گیا ہے کہ سویہ مریض سوست ہو کر جا چکے ہیں لیکن ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ دین ایک جس گروپ کا جنرل یہ ہے اس گروپ میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سترہ مریض سوست ہو کر جا چکے ہیں تو مطلب سے دو گھنٹے کے اندر بھی آنکھوں کا خیل ہو گیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا یہ ایسے میں بڑی مشکل میں ہے کس کا ہی جانکاری صحیح پیجر یہ تو بھلا کیسے گی یہ بہت اکتوانی سمجورپ میں اس کیتھی آئیں آدھتاریوں چکستوں کے میچ ہو بلکل اربنگ ابھی بھی وہاں کیا سندھیج دھو گل رہے ہیں کیا ان کی ریپورٹس لی جاری ان کی سیمپل لیے جا رہے ہیں بلکل وہاں پر جو سب سے جو جو کنٹینمنٹ دو انہیں وہاں پر سیمپلنگ کا ماسویتے کا جس کو آپ سکریننگ کہتے ہیں سکریننگ کا دوسرا چرن پر آدم ہو چکا ہے کہ وہی سے سکتا ہے سنکرمیت لوگ لکل رہے ہیں تو وہاں پر دوسرا چرن چل رہا ہے اور ابھی اور سنکرمیت مریض وہاں سے آئیں گے یہ بات بلکل سای مانی جا رہی ہے کہ کسکوں کا بھی یہی ماننا ہے آج جاری کو ابھی یہی ماننا اس کی لیے یہ لگتار بیوستائی بھی کر رہے ہیں میڈکل کے علاوہ دوسرے کچھ اور اسپتالوں میں شکریہ آپ کا عربنسی آپ پورے پردیس کی خبر بتا رہے تھے دیکھئے ابھی جو ہمارے جبلپور کے ساتھی ذکر کر رہے تھے وہیں سے شروعات کرتے ہیں اسی معاملے کو لے کر جو ہے جو حیرہ فیری کی آشنگ کا جتائی ہے پورو منتری جیتو پتواری نے اور مکہ منتری کو پتر لکھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بولیٹن جارے کی جاتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں آکڑوں کی حیرہ فیری کی جاری ہے باجی گری کی جاری ہے لہٰذا جیتو پتواری نے مکہ منتری سے یہ نیوے دن کیا ہے کہ وہ زلہ اسطر پر اور پردیس اسطر پر الگ الگ بولیٹن جاری کرنے کی بیسی بےوستہ بنائے ساتھی کوئی بھی ویکٹری اس کا آسانی سے ادھیان کر سکے اس طرح کی ریپورٹ ہو اور جو لوگ اس ریپورٹ میں میڈیکل بولیٹن میں حیرہ فیری کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے تو بلکل ہمارے جیسے شکایت کر رہے تھے یا سامنے لارہے تھے گھر بڑی ایک طرح سے کینچی میڈیکل بولیٹن کی جبل پر کے ساتھی اور اگر دوسری بات کریں تو اب سے کچھ دیر پہلے اندور کے ہمارے ویکار سولنگ کی جو پلازما تھریپی کی بات کر رہے تھے اس کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے آج جو ہے سواس منتری نظر تم مشرہ نے پلازما تھریپی سے جو ٹھیک ہو چکے ہیں مریض اور گھر جا چکے ہیں اندور کے دو مریض اور بھوپال کی ایک مریض سے انہوں نے باتچیت کی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے اور انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیٹ جائیں اور انہیں بتائیں کہ کرونا سے جنگ جو ہے کوئی بڑی بھاری چیز نہیں ہے اور پلازما تھریپی سے کس طرح سے لوگوں کا علاج آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اس سے اور زیادہ آسانی سے ویجہ پائے جا سکتی ہے ان چیزوں کو بتائیں اور جو ڈونرز تھے خاص کر ان پلازما جو ڈونرز تھے ان مریضوں کو پلازما دینے والے وہ بھی اس طرح خاصے پرسند ہیں کیونکہ ان کی جو محنت تھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا جو بھوپار کا ایک معاملہ تھا اس میں جبلپور کے جو جویلرز تھے ان کی پتنی اور پتنی نے آ کر یہاں پر اپنا پلازما دیا تھا تو ایک اچھا سنکیت کہیں نہ کہیں یہ جو ہے جو پیڑی تھے ان کے لئے پلازما تیرپی یہاں وردان مرکز سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکل ڈربل آپ کے پاس پھر سے آئیں گے ایک بار موہن بکھیل جل گئے ہیں گناہ سے کیا ہے موہن گناہ میں گناہ سے تو اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں آگے نہ آ جائیں بری تو جی جی بلکل گناہ جلہ جو اثر یہ گرین جون میں ہے گناہ میں ابھی تک کوئی بھی پوزیٹیب سنکرمیتر مریض نہیں ملا ہے گناہ جلے کی جو سیما ہے وہ راجستان سے لکھی ہیں یہاں پر جو راجستان کے جو ہوتی سپورٹ رہے ہیں وہاں سے قریباً پندرہ سے دیس ہزار مزدور گناہ جلے میں پلائن کر کے جا چکے ہیں لیکن یہاں پر پرشاچن کی سترکتا اور احتیاطن سور پر مزدور گناہ آ چکے ہیں یا گناہ سے جا چکے ہیں ہاں گناہ سیما سے نکل کر گناہ سے جا چکے ہیں لیکن یہاں پر احتیاطن سبھی کی سکریننگ کی جا چکے ہیں یہاں گناہ جلے میں ابھی تک 28,093 لوگوں کی سکریننگ کی جا چکی ہیں گناہ جلے میں 373 لوگوں کو ہم کورانٹائن میں بھیجا گیا ہے اور گناہ جلے میں کل 370 سیمپل لیے گئے ہیں جو کی ان لوگوں کی جو ریپورٹ ہے وہ نیگٹیو سکریننگ کی جلے گناہ جلے میں 349 آئیزولیشن بارڈ بنایا گئے ہیں وہی 300 آئیزولیشن سینتر بیہت کی بیوستت کی گئی ہے جلہ پرشاچن کی طرف سے یہاں پر جلہ اس طرف پر ایک ریپیڈ ریسوانس کی گٹیس کی گئی ہے پانچ بکات خندوں پر ریٹی تیموں کا گٹن کیا جا چکا ہے جو سیمپلنگ کے کار میں لگی ہوئی ہیں ساتھی ساتھ ان 40 ایم ایم یو تیموں کا گٹن کیا جا چکا ہے جو سنجھنا پر آپ کونے پر سیمپلنگ کا داری کر رہی ہیں جلے میں راہت کیمپو میں 333 ویکٹی اور کورانٹائن سیمپلنگ میں چھوڑا ویکٹی ابھی موجود ہے پوری جلے دا بولیٹن پر آپ سے پوری خبر بھی آپ سے ساتھ بھی یہ جاننا چاہیں گے جن کے سیمپل لیے گئے ہیں یہ وہ لوگ کون ہے کہیں باہر سے آئے تھے سنجھنا پر کو کیوں مانا گیا جن کے سیمپل لیے گئے ہیں جو لوگ ان لوگوں کے سیمپل کیے جا رہے ہیں یہ راجستان کے دلوڑا ہے جاپور ہے اور تمام ان لوگوں سے جو مجبور آ رہے ہیں تمام اور دی لوگ جو کونہ کی سیمہ میں پریویش کرتے ہیں ان کی پہلے سکریننگ کی جاتی ہیں اور جو لوگ سندر میں سجیدت لگتے ہیں سیمار جو سندھی جوہاں میں اس طرح ہے کے تو ان کی سیمپلنگ کی جاتی ہے اور جو سیمپلنگ کا جو لیے جاتی ہے ان کو کونہ سے گوالیر کی کجراجم میڈیکل پولنج جوڑے جاتی ہے جن کی دودھرے دن ریپورٹ یہاں پر کونہ میں سراب ہو جاتی ہے چل یہ جانتا ہے کہ بہت اچھی بھی پوری یہ ہے لیکن آپ ہلتیوں رہے ہیں سیرے کھڑے رہی ہے پھلتا کھڑے تو ہوا لگ رہی ہوگی ہلتیوں رہے ہیں آر جی محمد نے انتیم سوال کہ وہاں پر کسان جو ہیں وہ خرید کیندر پر پہنچ رہے ہیں کیا کچھ ہے وہاں پر ہاں پر کسانوں کی جو اپارجن سیدریں وہاں پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر بھی ایتیاطاً جو نردیس کیے گئے ہیں ان کا پانن کیا جا رہا ہے اور کیونکہ کنہ کرین جون میں ہے تو تمام بیبین جو سویدہ ہیں ان میں چھوٹ دی گئی ہے جیسے دوبان ہیں ہوتل پر تو لگ بگ لگ بگ سات پرٹینٹ کے لگ بگ کنہ میں ابھی راحت کی گئی ہے شکریہ آپ کا محمد تمام ٹرانکارے کے لئے آپ کے خیور دینے میں بریک لگ جاتا ہے لیکن آپ اس بریک سے سٹارٹ ہو جائیے پھر سے جی دیکھئے آپ کی آواز کوری طرح نہیں آ پائے آپ جو خبر دیتے رہتے ہیں اس میں بریک لگ جاتا ہے اب وہ جہاں سے بریک لگا ہو اس کے آگے سے سٹارٹ ہو جائیے دیکھئے تحسل اس طرح سے ہمیں جانکاری اکتی مہتپون مل رہی ہیں تو بریک لگنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایک کچھ تین جلے ایسے ہیں جن کے جو مائے پریمی ہیں سورہ پریمی ہیں ان کے لئے ایک بوری خبر ضرور یہاں پر ہے میں آپ کو بتا دوں برہانپور کھرگون اور کھنڈوہ کلیکٹرز نے کھنڈوہ کلیکٹرز تو ویسے بھی ریڈ زون میں ہے تو وہاں تو گرامیڈ علاقوں میں جو ہے شراب کی دکانیں پھلنا تھی انہوں نے جو ہے آدیس جاری کر کے شراب کی دکانوں پر فیلحال پابندی لگا دی ہے کھنڈوہ کلیکٹر کی بات کریں تو انہوں نے چودہ مائے تک کے لئے پابندی لگا دی ہے برہانپور کھنڈوہ کلیکٹر نے گیارہ مائے تک کے لئے پابندی لگا دی ہے اور ایک اچھی خبر یہ ہے جو کشمیر کے شادر ہیں جو پردیش کے کچھ شہروں میں ہیں ان کے لئے جرور بہتر خبر ہے اب وہ اپنی ایر جو ہے جمبو کشمیر میں جا کے منع سکیں گے اور اس کو لے کر پور مکہ منتری دیگویہ سنگھ کو شرے جاتا ہے انہوں نے جو ہے کینڈری گرہ منتری امیش شاہ کو پتر لکھ کر اس اور دھیان آوگت کرایا تھا اور کینڈری گرہ منتری یعنی کہ امیش شاہ نے جو ہے ان کو اپنے گھر جانے کی یعنی کہ جمبو کشمیر جانے کی انمتی دے دی ہے اب بھوپال میں ایسے 32 چھاتر ہیں اندور میں ایسے 54 چھاتر ہیں اور گوالیر میں 17 چھاتر فرسے ہوئے ہیں ان کو انمتی دے دی ہے لیکن جائیں گے کیسے دیکھیں انہوں نے جو انمتی دی ہے کو پورا کریں گے اور اس کے بعد اید اپنے گھر پہ جا کر جائیں گے کیسے وہی سادھان اپلپ کرائیں گے بس اپلپ کرائیں گے ان کو دیکھیں یہ تو ان کو جو ان کی سنکھیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے الگ سے تو کوئی ورستہ ایسی ممکن نظر نیاد کی جائے گی کیونکہ بہت زیادہ بڑی سنکھیا میں یہ لوگ نہیں ہیں تو لہٰذا ان کو اپنے ہی سادھوں کا استعمال کرنا پڑے گا اور جس طریقے سے پرکریہیں پوری کرنا پڑیں گے اور جو نیام ہیں ایک راج سے دوسرے راج میں جانے کے ان کا پالن تو کرنا ہی پڑے گا بلکل سن میں تیمچہ راج سے ہو گے جائیں گے سالین نروال بہت 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 دنیواب آپ کا ساری جانکاری دینے کے لئے وہاں ساتھ پانکج دوے جڑ گئے ہیں آرد سے گناہ کے آرون تحصیل سے ہے پانکج وہاں پر ایسا کوئی ہے نہیں لیکن آپ کے ہاں کوئی صندگ دیا کورنٹائن سیمپلنگ کے جانس کس پکار سے ہو رہی ہے کتنے آپ کے ہاں سے گناہ میں کل سیمپل جو لیے گئے ہیں وہ وہاں مکھیل نے بتایا ہے تین سو اٹھا رہا ہے تین سو اٹھا رہا ہے تین سو اٹھا رہا ہے ساری بہا لیکن آرون سے کتنے سیمپل لیے گئے ہیں سر آرون سے دس سیمپل آرون سے دس سیمپل لیے گئے ہیں سر چلے وہ دس لوگ کون ہے کیسے ان کو صندگ دوانا سر جب بھار سے آئے ہوئے تھے راہستان کے بھیلوارا اور اندور سے آئے ہوئے تھے جی لوگ نہیں وہاں سے آئے ہوئے تھے تو کیا وہاں مجدوری کرتے تھے کیا کرتے تھے وہاں پہ سر مجدوری کرتے تھے ایک اندور میں اپنی پڑھائی کرتے تھے لڑکی سلسابتوں کو سر دیکھ نہ مانا رہے ہیں ان کی ریپورٹ نگیٹیو آگئی شب کی جی سر ان کی سبی کی ریپورٹ نگیٹیو آئے سکریننگ بغیرہ کا کاری وہاں پر کیسے چلتے ہیں جی سر بہت اچھا کاری چلتا ہے یہاں پر یہاں پر کوئی دیکھٹ نہیں ہے سر کتنے کتنے سکریننگ ہو گئی ہے کل تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں سر یہاں پر دک سیمپل لیئے گا یہ پر جو کی ان کی جاں سے گولیت بیجی گئی تھی ان کی جاں سے نگیٹیو آئی گئی ہے نہیں وہ تو آپ بتا چکے ہیں آپ پڑھ لیجئے اس کو جو لکھا ہے پوائنٹ اس کو آرام سے پڑھ لیجئے کوئی دیکھٹ نہیں جی سر اب بتائیں کتنے سکریننگ کتنے سکریننگ ہوئی آرون سے کتنے کورنٹائن سینٹر وہاں بنایا گئے ہیں سبجی بھاجی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے یہ سب بتا دیجئے سر یہاں پر سب سبیدائیں اپلپ ہیں یہاں پر سبجی بھاجی کی کوئی بھی دیکھٹ نہیں ہے مولوں میں چھلوں کے دورا سبجیوں کی دوکانیں لگائی جا رہی ہیں کب سے کب تک کھولی رہتی ہے سر یہاں سوہے دس تک پانچ تک تو پورا پورا کھولا رہتا ہے آرون میں کوئی کورنٹائن سینٹر بنایا گیا جی سر ایک بارڈ بنایا گیا آئیسولیشن بارڈ اور کورنٹائن سینٹر بھی بنایا گیا سر ساتھ کی بابنوں کے لئے ٹھیک ہے سر باپنکر جیسے کسی ٹیچر کو سزا بھی آتی بچوں کے جب ایسے وہ کھڑا ہوتا اس پر ہی ساتھ جواب دے رہے ہیں شکریہ آپ کا مجھے تمام چینکاری ساتھ ایک لئے اور ہمارے ساتھ جلگے عربان چوہان جی عربان جی کیا کچھ اپنیٹ آپ پاس کہیں گے کہ دیپک جو کورونا تو چلی لیا ساتھ میں جو مدپدیس کی راج جیتی ہے اس میں جہو گرمہات پیدا ہو گئی ہے میں کہ سکتے کہیں گے جو پورے سوٹردار ہیں ان کی بات کو مکھ منٹی تا پہنچانے کے لئے وہ نوٹا مصرہ ہے تو سب لوگ آ کر بچے توڑتے جو گرہ منٹری ہیں پردیس کے ان سے ملاقات ہو رہی ہے اور آج صبح خود ہی نوٹا مصرہ امت دیوی کے در پہنچے اور ان سے مہن ملاقات کی اور ساتھ طرح پر کہ جاتا ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور ساتھ طرح پر ابھی جو اٹلے چل رہی ہیں کہ منٹی منٹل کا بستار ہونا ہے تو اس کے بارے بھی کیا کہیں گے تو انہوں نے بڑا ایک سکتے سوٹ جواب دیا اور کہا کہ وہ ہمارے چھت کی بدھا ہے کہ ہم اس سے ایک سامان طور پر ملنے آئے تے لیکے ساتھ طرح پر ایک قیاس لگا جا رہے ہیں کہ اب منٹی منٹل کا بستار ہے اس کی روپ ریکہ تیار ہو رہی ہے کیونکہ اس کے جو سوٹ دار ہے نوتنے مصرہ بیڈی سرما اور مک منٹری تینے لوگ کو کرنا ہے کیونکہ ہائی کمان نے کہہ دیا ہے کہ کیسے بھی کر کے بہت جلدی منٹل کا بستار ہونا چاہیے اور کسی کو ناراض نہیں ہونا ہے کیونکہ ناراض جی کے چلتے ہی کانگریز کی سرکار گئی ہے تو اب بھاجپا بلکل فک فک کر قدام رکھ رہی ہے اور ساتھ طرح پر یہ سمجھ کر چل رہی ہے کہ کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے کیونکہ بہمد ابھی کسی سے پاک نہیں ناراض چون ہی ہوں گے ایرمین جی پد تو اتنے ہی ہیں پندرہ پرسن یعنی چوتیس جس میں سے سنگیہ جی کے کوٹے کے چھے ہو گئے اور چار جنہوں نے سروعات کی تھی بھاجی کانگریز کی سرکار گرانے کی جنہوں نے مہم چھیڑی تھی یہ سریگر نے اس کیا تھا تو دس ہو جائیں گے تو چوہمیس میں تو ایک انار سو بیمار والی مندل کا بستار ہو گیا ہوتا کیونکہ یہ ہے چونکہ ایک بھاجپا کے پاس پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس نگم مندل اتنے ہیں کہ انہیں بھی کہیں نہیں کہہ سکتے جو بھاگی جو بیدھائک ہیں یہ پلس پوائنٹ تو کانگریز کے پاس بھی تھا ہاں بس یہ ہے وہ بھاجپا میں نے نہ نگم مندل نہ مندل بستار کچھ نہیں کر پائے بس اس لیے بھاجپا یہ گلتی بلکل نہیں کرے گی کیونکہ اگر جو گلتی کانگریز نہیں کی ہے وہ گلتی کر بھاجپا کرتی ہے تو نیچے طور پر کہیں نہیں کہہ سکتے کہ بھاجپا کو بھی نقصان ہوگا لیکن بھاجپا کے لوگ ہیں وہ جس طریقے سے سرکار انہوں نے بنائی ہے اور جس بھروزے کے ساتھ سرکار بنائی ہے انہیں دوبارہ سرکار میں پھر آنا ہے اسی ہی چلتے کہیں نہیں کہہ سکتے کہ جو ان کے بھاگی بیدھائک ہیں سب سے پہلے انہیں جو روٹے ہوئے بیدھائک ہیں انہیں منانے کے کام کیا گیا گیا گا روٹے ہوئے زیادہ ہیں روٹے تو آدھا سیکلا کریب ہیں آرون جی ہم آپ کے پاس آئیں گے اصل پیش تو ساغر سے پھسا ہوا ہے اصلی پیش ساغر پر پر سے ساغر جلے سے اصلی پیش پھسا ہوا ہے ہم آپ کے پاس آئیں گے جیون بہراغی ہے مجسودنگر سے جیون میں وہاں پر مجسودنگر میں کورونا سے سمبت جو کچھ بھی جان کے آئے آپ کے پاس ساری بتا دیسے جی سر سر یہ بیسے تو گرین جلے میں آگیا ہے سر پھر بھی اس کے بعد جو نئے آدھے سے جلے ساغر نے جاری کیے ہیں جو سوہ سات بجے سے سات بجے تک مارکیٹ کھولنے کا اس سمیے مارکیٹ کھولنا جا رہا ہے لیکن سات بجے کے بعد مارکیٹ بند کر دیا جاتا ہے گرین جلے میں اتنے ہی ہے سوہ سات سے سات بجے تک بھی جل میں ہے گناہ سات سے سات کا تائم دیا جاتا ہے اب ہم آپ سے پوسر چاہرے گناہ کی خبر محمد حکیل نے دے دی ہے مقصودنگر کے جاننا چاہیے کہ مقصودنگر سے کتنے سیمپل لیے گئے ہیں جن کے سیمپل لیے گئے ہیں کیوں لیے گئے ہیں سندگ داخل کیوں ہوئے کہیں باہر سے آئے تھے یا کوئی لکسر پائے گئے تھے سر پہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں نیپال سے جماعت آئی تھی مقصودنگر جو مقصودنگر رکی تھی اور مقصودنگر کے کئی چہتروں میں برمین کی آتا جماعت یعنی جماعتی آئے تھے جماعتی آئے تھے ہاں تو مقصودنگر کہاں رکے تھے سر یہ مجید میں رکے تھے ہاں اس کے بعد انہی کے سیمپل لیے گئے سب کے نہیں سر ان کے ان سے جو سپرمات جو ان سے ملے تھے اور ان کے سمپر میں جو لوگ آئے تھے ایسے چیتیس لوگ ہیں سر بارہ لوگ تو مدوسنگر کے ہیں سر اور دس لوگ گرام ڈونگر کے ہیں اور گیارہ لوگ جامنے کے سب کے نگیٹیو آگئی ہے ان سب کے سر نگیٹیو آئے ہیں چلیے بہت اچھی بات ہے یہ ابھی سیمپل لینے کا کام چالو ہے کیا جو سندگ سے کچھ دیکھ رہے ہیں ابھی تو سر سندگ سے ایک بھی بیٹی نہیں ہے ان پیتیسوں کے علاوہ اور کچھ لوگوں کو جو باہر سے آئے ہیں ان کو ابھی دراموں میں دکھا گیا ہے اور ان کی نگانی کی جاری ہے سر کہ وہاں پہ کورنٹین سینٹر بغیرہ بنایا گئے ہیں کیا کچھ بنایا گیا جس میں رکھا گیا ہونا ہے سر مدوسنگر میں ایک ساترہ بہت ہے جو پچاس سیٹر جس میں کورنٹ سینٹر بنایا گیا ہے ان میں کچھ لوگوں کو وہاں رکھا گیا ہے سوالی ہے بہت جیون وہاں خریدداری بغیرہ کسانوں کی ہو رہی ہے چیا کرشمنڈی ہے وہاں یہ ایک بڑی بات ہے کرشمنڈی ہے لیکن کسانوں کو کافی گھاڑا ہو رہا ہے سر کیونکہ کھلے میں بولی نہ ہو کر ایک کسان اپنا مال لے جا کر ایک بانگی بتاتا ہے بیپاری کو تب جائے کہ بیپاری اس کا مال کا سودہ کرتا ہے اور وہ اونے بونے دام میں لے لیا جاتا ہے اس نے سمرتر مولے تو تائے ہے سمرتر مولے کسان احلی نہیں دینا چاہتا ہے سر کہ سمرتر مولے کسان کو کہیں نہیں پیسے کا نہیں ملنے کا یہ خطرہ مل رہا ہے کسان اپنے آپ میں سوچ رہا ہے کہ کئی پیسہ نہ ملے کیوں سرکاری پیسہ کیسے نہیں ملے گا سر کسان ابھی جو دیکھنا ہے سرکار اولٹ پولٹ میں اس لیے کسان کو اپنے آپ میں ایک ایسا بھی ہے کہ پیسہ رکھ جائے گا اچھا منہ کورونا کے چلتے سرکار سنکٹ ہوئے ہیں منہ سرکار چارتھیک استثیتی خراب نہیں ہے اس کا پیسہ رکھ سکتا ہے جی تو آچھا یہ جو سمرتھر مول ہے وہ سترہ سو کتنا ہے سترہ سو بیس کے آس پاس ہے لیکن یہ 1925 1925 اور یہ جو بیپاری ہے یہ کتنے روپے میں خرید ہے پرت کنٹل سر ابھی پرسوں کی جانکاری تو یہ ہے سر کہ یہ 1800 روپے میں خرید لیتے ہیں اور چار دن میں پیسہ دیتے ہیں 1925 125 روپے پرت کنٹل کسان کو گھاٹا جی اس کی جانکاری پرساسن کو ہے پرساسن کو جانکاری ہے اور آپ گھر بھی کرائی گئی لیکن آج تک کل کا روائی نہیں کی گئی سرنی جیون جی بہت اچھی خبر آپ نے دی ہے اپنے چینل کے مادھم سے سرکار تک جا سکتی ہے جیون جی آپ کا جیون سفل رہے آپ کے مسودان کرتے ہیں جیون اچھا رہے بہت بہت دھنے واد آپ کا سیہر بن جی ہاں تربانڈی کی میں جو ابھی مجھے سیوگی نے جو خبر بتائی ہیں وہ نشتر طور پر کہیں گے کہ بڑی خبر ہے اور اس کی سکاتے سے وہاں گناہ چھت سے نہیں پورے پردیس سے آ رہی ہیں اور اس کا سیدھت ہی کہا ہے کہہوات ہے اور اس کی سکتی ہے بیابر اس لیے بھی ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی سکتی چل رہی ہے کسانوں کے پاس پیسہ بلکل نہیں ہے سبجی بھاجی کے لیے چونکہ جو روز کی جو سمجھیاں ہوتی ہیں روز کی جو خانداری ہوتی ہے اس کے لیے سمجھیاں کسان کے سامنے آ رہی تو ایک بار مشکت ہے کہ کسان ہے وہ اس بار یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں پیساز کیونکہ یہ چھوڑا کسان ہے بڑا کسان تو سربائیب کر جاتا جیسے مان لوگ کسی کا دس کنٹل گیاہوں ہیں اور دس کنٹل گیاہوں ہیں اسے لگتا 20 زیادہ روز کا بھکنا ہے تو بیپاری اسے سرن پیسہ دے دیتا ہے تو دیر سو دو سر روز کیونکہ کم کے چکر میں وہ کسان دے دیتا ہے سوچتا ہے کہ جو پیسہ ہمارا دو مہینے بعد ملنا ہے کیونکہ کسانوں کا جو چھوٹے کسان ہیں ان کے ساتھ سمجھتا ہے کیا ہوتی ہے کہ وہ جب گاؤں میں پیسہ ادھال لے کر بھی کہیں کہیں خیت کو بوتے ہیں جوتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ بیل ہی رکھتے ہیں اور ساری چیزیں جو کسی اپکران ہیں ان پر آدھارت ہیں انہیں خیت بھی وہاں سے خائدنا پڑتا ہے ساتھ میں جو بیج ہے بیج نہیں خائدنا پڑتا ہے اور جتائی بھوائی بھی انہیں پورا طریقے سے نرد لے کروانی پڑتی تو عام کسان ہے چھوٹا کسان ہے وہ گاؤں کے سوٹکوروں سے پیسہ لے لیتا ہے اور جب وہ پیسہ بیچنے کی باری کا بات اور جب فصل اپنی بیچتا ہے تب وہ جا کر کہیں کہیں پیسہ چکانے کا بادہ کیا جاتا ہے اور اگر دو مہینے اور لگ جاتے ہیں تو جتنا پیسہ ایک سب سے بڑا نوٹ کرنی والی بات یہ ہے یہاں پر ڈیپک کہ اگر کوئی کسان نے کسی سے بادہ لیا ہے دو پرسین پر پیسہ لیا ہے اگر دو مہینے بعد اگر دیس دار روپے ملتا ہے تو کئی نے کہیں اس کا حساب وہی وہی لگ جاتا ہے کیونکہ اگر دو مہینے بعد پیسہ ملے گا تو وہاں اس کا سرود بڑھ جائے گا اس کا بیاج اس سے زیادہ دینا پڑے گا اسی کی چلتے کسان کئی نے کہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیر سو دو سو روپر تیس در روپر پر کنٹر دھاٹا اٹھانے کو تیار ہے سرکار کو اسے دھیان دینا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں لوگ کو پتا نہ ہو وہاں کے جو ادھکاری ہیں وہاں کے جو کسی بھباک کے لوگ ہیں یا وہاں کے جو چہسیل دار ہیں اسگیم ہیں سب کو پتا ہے بہت اچھے سے پتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی بھی اپنی بسنگتی ہے کیونکہ انہیں وہ اپنی پیسہ جیب سے دے نہیں سکتے سرکار کا پورا پورا کارکرم ہوتا ہے تو کہیں نہیں کہیں ماننا جا سکتا ہے کہ جو منافع ہے وہ منافع کہیں نہیں کہیں جو آلتیاں ہیں بڑے آلتیاں ہیں بڑے پیسے والے ہیں پوری پتی ہیں وہ اس پورے پورے کھیل میں خامل ہیں وہ پوری پورا منافع وہ کمار ہے کیونکہ وہ دردت کنٹر دیا ہوں سے چلتے کے پورے چلتے ہیں ارمین بہت اچھی خبر دے رہے تھے آپ حملے ہو لیکن وہ پولٹی کا پیس کہاں پھسا ہے بانتی وندل وہ اس پر بات کریں گے اب تھوڑا سکیے بکیاس کو آسرمہ بہت ساتھ جڑ گئے کماراج سے بکیاس وہاں پر کتنے کوئی سندگد ہے وہاں پر کتنے لوگوں کی جو ریپورٹ ہے آچھا کتنے لوگے سیمپل لیے گئے کیا کوئی جانتے رہے آپ کے پاس چار لوگ سندگد تھے کماراج میں اور چار لوگوں کی کی ریپورٹ نیگٹیب آئی ہے یہ کب سیمپل لیے گئے تھے ان کے ان کے سیمپل لیے گئے تھے دس سے بارہ دن اکتہ لے یہ چار لوگ کون ہے کہیں باہر سے آئی نہیں دو تو جماعتی تھے جو پاس میں کماراج کے پاس مرگواز سے پنچائے تو وہاں پہ تھے اور دو لوگ ایک اندورتہ آیا تھا کوئی ڈرائیور تھا ٹریک ڈرائیور وہ تھا اور ایک اور بھی گوالیر سے آیا تھا وہ دیس سے تیس ٹیمپل لیے سبھی کی نگیٹیو آئی ہے جی جی سب کی نگیٹیو سکریننگ بہار بہر بغیر مہا کیے جاری ہے جو کورنٹائن سینٹر وہ بنایے گئے ہیں کیا کچھ بیوستہ ہے راسن بغیرہ کی بھی ہیں وہ بھی بتا دیتے اسکریننگ پر دو سے دھائی آیا لوگوں کی سکریننگ کی گئی ہیں ہاں پر راسن کی پیکٹ پوڑی سبجگا پیکٹ تو راسن کی بھی پیکٹ جس میں آٹھا دال وغیرہ تارہ کرانے کے سامنے وہ بھی لوگوں کی گئی چھوڑ وہاں بھی کسانوں کا سمسکر کسان مہا پر خریدوں کے اندروں تک پہنچ رہے ہیں وکاس جی جی سر خریدی کے اندروں تک پہنچ رہے ہیں اور لمبی لمبی لائنے لگیے کیا وہاں بھی جو بولیت لگ رہی ہے وہ کسانوں کے بیپاری سیدھے خرید رہے ہیں کی سرکار خرید رہی سمرخن بول پہ منڈی میں منڈی میں ایک بیبستہ کی ہے جیسے پنچائز ایک دو پنچائز آتی ایک دل گئے اور ان کی نیلامی ہوتی ہے وہی تو مصودنگر سے بتایا جیون بیراغی جی نے کہ جو نیلامی ہو رہی ہے تو وہ سستے دام میں بیپاریوں کو بیج دے رہے ہیں اٹھارہ سو روپے کنٹر انیس سو پچیس سمرخن بول رہے ہیں کو پیسہ جلدی مل جائے گا اس لئے کیا وہاں بھی ہو رہا مراج میں بھی ہے یہاں تو اٹھارہ سو بھی نہیں پاندرہ سو سے لیے کہ سولہ سالہ سولہ روپے سیکس پرید رہے ہیں یہ بیپاریوں کو بیچ رہے ہیں سمرخن بول میں سرکار کو کیوں نہیں بیچ رہے ہیں کشان جی میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے جو گورنمنٹ سی تو کچھلی بار پیسہ نہیں آیا لوگوں کا تو انہوں نے اس بار کئی لوگوں نے پنجین لکھر آیا ریشیشن لکھر آیا آپنا سمرخن مول لکھا پیسہ نہیں آیا ہاں پسلی بار سمرخن مول لکھا پیسہ نہیں آیا آیا بھی سا تو بہت لیٹ آیا سالہ روپے کاغرے سرکار سلیے سلیے تمام جانکارے کے لیے شکریہ تو ارون جی جس طریقے سب انہوں نے بھی بتایا بیعاپاری کہ یہ ہے کہ جیسا کسان کٹ جائے وہ ایسے کارٹ دیتے چاہے تیرہ سو پندرہ سو جیسا بات بن جائے جی بلکل ایک بڑی خبار ہے اس سور سرکار کو دھیان دینا چاہیے اور چونکہ پسلی بار اگر چونکہ انگوہ ٹھیک نہیں رہا کسانوں کا چونکہ چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے بہت سنکٹ کا سماعہ ہے کیونکہ ایک تفتہل بھی کم ہوتی ہے اور ساپ طور پر فتال ہونے کے ساتھ انہوں نے پیسہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسہ جب اپنی بوائی کرتے ہیں خات بیج خریبتے ہیں تو پیسہ وہ لوکل اسٹھانی لوگوں سے سروت پر لے لیتے ہیں جو وہاں سیٹھ ہوتے نگر سے جنہیں بولتے ہیں ان سے سروت پر لے لیتے ہیں جو سیٹھ کے بڑے کسان ہوتے ہیں وہ کئی نگر پیسہ ان لوگ کو ادھار دیتے ہیں ادھار اسی سرط پر دیا جاتا ہے کہ مارچ اپریل ماہی میں جیسی آپ کی فصل بھکے گی آپ کو پیسہ دینا پڑے گا اور اس کے سمیے تک کا بیاج فکس ہوتا ہے اسی کے چلتے جب یہ کسان منڈی پر اپنا پیسہ لے کے جاتے ہیں اگر پیسہ ان کا فضل جاتا ہے کیونکہ سرکار ایک تو کورونا سنکر چل رہا ہے بلکل برابر سرکار کا سٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے کہ پیسہ نہیں ہے جان ہے تو جہان ہے بہت ساری چیزیں آ رہے ہیں جب پیسہ پچھلی سرکار کے پاس تھا اس کے باپ جود بھی لگ بچ چار سے پانچ مہینے چھ مہینے تک کسانوں کا پیسہ لیٹ ہوا اس سمیے تو پیسہ سرکار کے پاس ہے ہی نہیں جیسی کہ بھانتیاں جا رہی ہیں تو اگر کسانوں کے سوچنے پر مجبور کسان یہ ہے کہ اگر ہمارا پیسہ سال دو سال لٹک گیا پیسہ مرے گا نے یہ بھی جانتا ہے پیسہ ڈوبے کرنے یہ بھی کسان جانتا ہے سوال یہ ہے کہ آج کی اسٹیتی میں کیا کرے گا چیزی پیسہ اسے آج چاہیے چیزی پیسہ اسے لے کر اسے کہیں 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 اپنا پیت بھی پالنا ہے کہ وہ ہی ایک سمیہ ہوتا ہے اسی سمیہ کے حساب سے پورا سال کا اسے بجل چلانا ہے بچوں کی سادھیاں کرنی ہے کپڑے بہت ساری چیزیں ہیں پوری بیوستہ اسے سالور کے لیے کرنی ہوتی ہے پچھوڑ پچھوڑ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کوئی کورونا پوزٹیو ہے یا پھر سندگد ہے یا پھر کتنے لوگوں کی سمپلنگ کے لیے جانچ بجی گئی جو آنے والی ہے آپ تو پچھوڑ کا بتا جیے بس سر میں بتانا چاہم کو آپ کو کہ یہاں سے کچھ دل پہلے تیرے لوگوں کی رپورٹ سمپلنگ کے لیے بجی ہوئی تھی اور تیرے لوگوں کی نگیٹیو آئی تھی چونکہ کل نیا معاملہ آیا فیور آ رہا تین دن سے تین دن سے فیور آ رہا تھا فیور کے لیے ان کے لیے کل سیو پی جلے سکال بھیجا گیا سیو پی جلے سکال بھیجا گیا پھر پورٹ آنا چیز ہے اس کے لیے فیور ان کے اور کوئی لکھن کی کمار فیور سر اس کو فیور آیا فیور کے لیے کوئی اور لکھن دیکھنا ہی ناجر دیں یعاد جو خام تھا نا خاسی تھی اور لیکن فیور تھا اور جب چیک کیا گیا تو ایک سو تین ڈگری اس کو لیے پریور دیکھ رہا ہوں سمیت بچھوڑ سے ٹوٹل سیمپل کھتے بطائے آپ نے کتنے لیے گئے سر چودہ سیمپل لیے گئے ہیں کہ اب ابھی تک جس میں تیرہ کی نگیٹیو آئی اور ایک ابھی آرہا سیر سے کھڑے کی اور وہاں پر کوئی کورنٹائن کیا گیا ہے تو کتنے لوگ جو بہار سے آئے ہیں یا مزدور ہیں کوئی کورنٹائن کیا گیا ہے ہاں پر میں نے جانے کیا کہ بیالی سو بکتیس لوگوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے جو بہار سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ہموم کورنٹائن یا پھر سیمپلو بنائی گیا ہے اس میں وہاں پر نہیں ہاں ہونک کورنٹائن کیا گیا ہے اور ہمارنٹائن کوئی نہیں ہے ایک سکتے ہیں سیکھ میں آپ وہاں پر ہرارہ کے اندر تک پہنچ رہے ہیں کساں نیزد سرکی کندروں تک کساں اپنا آناجو لے کر پہنچ رہے ہیں تمارتھر مونی میں جانتی ہے؟ ہاں ہاں کوئی دکت نہیں آرہی ہے منڈی میں پہنچ رہے ہیں باقاعدہ ان کی تلائی وغیرہ ہو رہی ہے مجھے وہ بیاباری تو نہیں خرید رہے ہیں ان کے؟ نہیں سر بیاباری میں منڈی کے جو لگے ہوئے ہیں وہی خرید رہے ہیں وہی تلائی کر آرہے ہیں میسیز دوارہ ان کے سوچے دی جا رہی ہے کہ آپ کو کلانا ہے کس جڈ میں آپ کے لیے لے کے آنا ہے اس کے لیے تلائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہاں راشن راشن نے کیا کچھ بیبستہ کی گئی ہے راتر کے لیے جو بی پی ایل دھا رکھ ہیں اور جن کی پچیاں نہیں چھتی گئی ہیں ان کو تین تین مہینے کا راتر ایڈوانچ میں دے دیا گیا ہے سر یہ ٹھیک ہے اور وہاں پر سیمای میاں کیسے شیل گئی گوالیر میں تو برا حال ہے چکی نہیں چاہر یہاں تو ایسی کچھ نہیں ہے مارکٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں تو مارکٹ یہاں پر پروپر سات سے بارہ پھر رہا تھا پر جو کولارا سے بھی ایک پولیٹیو کیس آیا اس کو مجھے جانے رکھتے ہوئے ایڈوانچ میں دیا پاریاں کو بیٹنگ کی اور انہوں نے پوری مارکٹ کو سات سے گیارہ کر دیا کھولنے کے لیے پاسٹیو کیس آیا کیسر آپ نے کہا کہ پوسٹیو کیس آیا اس بجے سے وہاں پر یہ نیم سخت کر دیا گیا پاسٹیو یہ سب کے نیگیٹیو آگیا ہے اس لیے کیسر ہردیس بہاپاری آدش کیوں دیا گیا کہ جو دکانیں ہیں وہ سات سے گیارہ کھولیں گی ہاں سر تو سات سے گیارہ کھولیں گی تو آج ایڈیو مہو جن نے جنپل پنچیان سے پورے بیپاریوں کی بیٹنگ لی اور انہیں ایک کہا کہ سات سے گیارہ ہی آپ کی سبھی دکانیں کھولیں گی اس میں جیسے سیلون ہے بیوٹی پالر ہے مستان ہے ان پر پورتا بین لگا دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ دکانیں بالکل نہیں کھولیں گی سبھی آپ کا ہردش تمام جانکاری کے لیے ہے جی انجی یہ اگر ہم چلو یہ سمرتھر ملک کا سرکار کو دھیان دینا چاہیے لیکن اس سے میں جو پردیس وہ رہا ہے ایسا کہیں نہیں بھی ہو رہا ہے ہرون کچھ لوگ بیٹھ رہے ہیں کچھ سرکار کو ہی دے رہے ہیں نہیں ہے بلکل یہ نہیں کہہ رہا ہے سو پردیس ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ چھوٹے کسان ہیں جو دو دس کنٹل پاس کنٹل لے کے آتے ہیں ان کے سنگ بڑی سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ایک تو وہ رہششن نہیں کراتے ہیں کیونکہ ان پر دو بھی کا جمین چار بھی کا جمین پانچ بھی کا جمین ہوتی ہے تو وہ ان سب دھنجیتوں پر نہیں پڑتے ہیں وہ اٹھا کے سیزے سیزے اپنے بیپاری کو اپنے نگات پیسے لیتے ہیں اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور انہیں زیادہ نفستان ہوتا ہے وہ بڑے عام آدمی آم کسان ہوتے ہیں چھوٹے کسان ہوتے ہیں مجدور کسان ہوتے ہیں گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرمپرا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھیت کو بٹائی پر کھیت لیتے ہیں ان کے سنگ بھی سمجھتے ہیں یہ ہے کہ وہ پوری سال اسی دن کا انتیار کرتے ہیں کہ جب ان کی فصل بک جائے گی تو انہیں بچوں کی ساتھیاں بھی کرنی پڑتے ہیں اس لئے کئی نہیں کہ سکتے ہیں کہ سرکار کو اسے اور نیان دینا چاہیے کسان ہے ان داتا ہے پڑے گا تو صاحب طور پر اکا جا سکتا ہے کہ اس اور کہنے کی سرکاروں کو دھیان دینا چاہیے اب بات کرتے ہیں پولٹیکل تو پولٹیکل ہم پورا بات کریں وہی ہمارے ہیں کہ پیش تو اصلی ساغر میں فسا ہوا ہے ساغر جلے سے تین کردابر نیتا ایک سندیا سمرتھک دو کردابر پہلے سے ایک سندیا سمرتھک اور جلے سے ہی تین منتری بنانے ایک نیتا پریجپکس تھے ایک گوپین سنگھ بھی بہت سینر ہے کمیر بیسٹر پیش یہاں فسا ہوا ہے ایک قدعور ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے قدعور کہہ سکتے ہیں اور دمنگ منتری کہہ سکتے ہیں گوپین سنگھ اپنے آپ میں نام ہے گرہ منتری رہے اس کے بعد گوپال بھارگاو کہہ سکتے ہیں نیتا پرتنش رہے ہیں اور اس کے بیچ میں گوپین سنگھ راجپورت کا وہاں سے منتری بن جانا تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو اندر سے آکروس اور پیدا ہوگا کیونکہ بھاشپا کے وہاں لوگ ہیں یہ کونگرس سے آتے ہیں منتری بن جاتے ہیں ریجن کچھ بھی رہے ہوں لیکن تکلیف سبھی کو ہو رہی ہوگی گوپین سنگھ سنگھ کم ہے آپ کا بہت بہت دھنیوار ہوا ساتھ ویسوک جی جڑ گئے ہیں ویسوک سے بھی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے لگاتر کوشش کی جا رہی ہے لیکن جس طریقے سے دیکھا جائے حالانکہ یہ کسان ٹھیک ہے جس سے ضرورت کے حساب سے اگر کسی کے پاس کم ہے پیسے گی ارجینٹ ضرورت ہے یہ بہت بڑا ہے جتنا کہ ہائی بلکل سرکار کے پاس کھا جانا نہیں بچا ہے الگ الگ ٹیٹس لگا کے لیے جائیں گے پھر کورونا کا اس طرح سے کہا ہمیں لگتا ہے کہ سنچری پہلی بار اس طرح سے لارج سکیل پر پورے بس میں مہاماری آئی اس کے پہلے ہمارے سنگیان میں تو ہوا ہی نہیں ہے جو پڑا ہے اس میں بھی ایسا پچھلے پسو نیسو سال میں اس طرح سے نہیں ہوا حالانکہ اس کو پہلے چھوٹ کی بیماری کہتے تھے اب یہ چھوٹ کی بیماری کا علاج بدل گیا اب بدل نہیں گیا یہ تو بائیلوجکل بیپن ہے بلکل بلکل سکھا چلیلے شروع ہمارے شاہد ویشوک ویاس جو کہ کولارسیوں شیوپری کی بھی جانکاری جانے والے ہیں ویشوک جس طریقے سے شیوپری کی اگر پورے کی بات کریں تو بہاں پر کوئی سنکرمیت ہیں کتنے سنکرمیت ہیں یا پھر کوئی سنکرمیت نہیں ہیں کتنے سندگد ہیں کورنٹائن کیے گئے ہیں ریپورٹس کتنے کی آگئی ہیں کتنے کی لئے گئے ہیں کیا کچھ جان کریں بتا دوں کی ابھی تک شیوپری جلیمت تین ریپورٹ آ چکی ہیں اور ابھی تک اس کے لئے قریب اکیابن آیار آٹھ سو آٹھ لوگوں کی قریب ہو چکی ہے جت میں انتہالی جہتور چورنبے ہوم کورٹائنٹ کیے گئے تھی بیتنیوں کو اور 33 جہتور ساتھ سو ستا سی لوگ گھر باپسی ہو چکی ہے ان کی کورٹائنٹ کے بعد سیمپل کتنے لئے گئے سیوپری میں پورے جیزا سیمپل سکریننگ میں سیمپل کتنے بھیجے گئے لے کر کے گالیا سیمپل کتنے بھیجے گئے ہیں پانچ سو کے کتنے بھیجے گئے تھے اس میں سب نگیٹیو آگئے ہیں ان میں تین لوگوں کی ریپورٹ پوڈیٹیو آئیٹی جس میں ایک کنید آن آگے تھے ایک دیپک شرم اپنے سیوپری کے تھے اور ایک آج جو ریپورٹ آئی ہے دو دن پہلے وہ خولہ روپسی ہے سویف خان پتر سریف خان کی جو کی یہاں پہ پوڈیٹیو آئی گئے ہیں یہ ریپورٹ کینے آج جس یوپری یوپری میں ہاں بولیں بولیں آپ آج یوپری آسپٹیل میں اس کو پوڈیٹ کر کے رکھا گیا ہے اور یہ مدرسہ یوپری مدرسہ میں پڑھتا تھا جو آیا تھا یہاں پہ اور ان کو یہ تائے میں کوروڈرائٹ کیا گیا تھا یوپری سواج راجبورہ یہ ویشوک وہی معاملہ تھا جو دیربند یوپی کے سہران پڑھ سے ایک ویکٹی آیا تھا یہ پاس کے ذریعے بعد میں وہ پوڈیٹیو مکلا کئی لوگوں کے پاس جا بھی چکا تھا شیوپری میں بغیرہ سب لوگوں نے پیتا پیتا پریبار والوں کے بھی ریپورٹ لی گئی کیا سنبل لی تمام جان کر گئے بگوش کے آپ سنجھ مارے سجر گئے بلکل اگر آج میں بات کروں تو سب سے پہلے نگر دیگم میں آج جو بھوپال کے سب سے جادہ کرونا کے پیسے جہاں نکل رہے ہیں جانجر آباد کا چھتر رہے ہیں منگلوارا کا چھتر رہے تلہیہ کا چھتر دیپک آج نگر دیگم میں سکتی کرتے ہوئے پولیس پرشاشن نے سکتی کرتے ہوئے وہاں پہ آج کئی بڑی کالانی کاروائی کی اور وہاں پہ آج شیطر میں دیکھا جائے جس پہ گھر میں اتنی بڑی مہا باری ہونے کے بعد بھی لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے آج وہاں بھی بڑی سکتی کرتے ہوئے وہاں پہ کالانی کاروائی کے ساتھ پولیس نے سکتی کر اور کئی یوہاں پہ آج ڈنڈے بھی برسا ہے جس پہ پہ بات کلی جائے جو پولیس کرمیوں کو لے کر ایک ہیلپ ڈیکس کا شمارم جو کیا گیا ہے پولیس کے لیے ہے ہیلپ ڈیکس کا شمارم کیا ہے جس کے پولیس کرمی کے پریوار کسی پاس جانے کی ضرور پہ پڑے گی سیدھا ہیلپ ڈیکس پہ جا کر آنے درست کرائیں گے اور ان کی سویدھاؤں کے لیے ساری بیوستہ کر دی جائے گی چاہے دیگنگت کے لیے جی بات آتی ہے جیسے کسی پولیس تربی کا دہا ہے اب پہری میں کوئی سندگد ہے کتنے لوگوں کی سیمپلنگ لی گئی ہے پہری میں آتا جی سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہری میں قریب چھے جار لوگوں کی سیمپلنگ چکے ہیں جس میں چاہ 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 لوگوں کو ہم کورنٹائن میں تھے جو ٹھیک ہو چکے ہیں اب 16 لوگ ہم کورنٹائن ہیں پہری میں ٹوٹل تیتالیس لوگوں کی سیمپلنگ لی گئی تھی جس میں کل تین لوگوں کی بلڈ سیمپلنگ اور لی گئی ہے جو اور جون ان دور سے باپس لوٹ گیا تھے پہری پہری میں کوئی بھی کورونا سنگر بیت پہری نہیں پہی گیا ہے چلے آگے بھی نہیں پہی جائے گا لیکن اب سیمپل اور لی جا رہے ہیں باقی اسٹیتی کیا ہے مارکٹ کی جی جس طرح سے کئی کئی الگ سکریننگ کی جا رہی ہے کوئی ان میں اگر سیمٹمز نجر آتی ہیں تو ان لوگوں کا سیمپلنگ بھی لیے جا رہے ہیں وہیں مارکٹ اب پہلے کی طرح کھول دیئے گئے سوہ سات وزے سام کے پانچ وزے تک سوال ڈسٹینس سوال سوال کھول کھول کھرانا سب کے سب 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 آوست یک اور آنوست یک دونوں چیزوں کی مارکٹ کھول دیئے گئے مارکٹ کھولنے کے بعد اب شکر وہاں پر کیا نظارہ دیکھنے کو ملے لوگ جاگروک ہیں کی نیگ بس پہلی جترہ بس بھر لگا کے سب سیدھے طور پہ سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی چیتر میں سوسل ڈیسٹینسنگ کی جس طرح رجی ہونا ہی آ رہی ہیں وہ تو سیدھے سوہی ہی نیگ آ رہا آتا ہے سوہی میلا سا لگا رہتا ہے